اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خودین ازرات وطن عزیز میں جاری بدحکومتی اور عللے تللے دیکھ کر دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی مغل دربار کی طرف جاتا ہے آئیے آپ کو مزید دکھاتے ہیں آئیے یہ کدھر ہے تمہارے اے والد صاحب ہوں خارج پہ گیا کیوں کسے چھپڑتے گیا ہے نان لے اور یہ ساتھ کسے بٹھا رکھا ہے دیکھے جو پھر کیا دیکھا پھر اب ایدہ پیز نہیں میرا اپنے اے ایدہ پیز توسی ویکھ لیا ہے نا اے اور میرا بھی ویکھ لاؤ یہ دلہ رام ہے اے دلہ رام اسی بٹھینے پر نسل رکھی اے یہ آئی کانس ہے دلہ رام اے میں جنگلی چھ پڑھی ہے اے بڑی سنسبل ہے اے دی طرح ایدی پر چھکل ہوتی ہے باسمی اچھا جدود ایدہ پہ ہو گیا اے ڈا کھولا تک تو ہو گیا اور کب واپس کب آئے گا جدود ایدہ گیا ساتھ دربار راج کی روٹی کھا رہے ہیں یقین جانا بلکہ سندہ خوش ہے تمام لوگ خوش نہیں ہیں آپ سے ہم لوگ یہاں دھرنے پہ رہے ہیں اے کون ہے اے کنیس دھرنے تھے اے انڈیا تھے بیٹھے ہوئے ہیں نالالا زلے سبحانی کا نام پنامہ لیکس میں آگیا ہے اور جب تک ان کا نام بہت سے کلیر نہیں ہوتا اسے لانت پیجنے ایک تدار تھے سلیم ہم کبھی آگ کی انار کے لی ہوا کرتے تھے ہاں اب تم پرانی انار کے لی ہو اچھا تو نالالا بھٹھایا لگتا ہے پنک بھی نالا بھک رہا ہے دینارام تم دربار میں کہہ لینے آگئی باجی رامنا بے میں ہوتھے آگئے پہ لوگ کو سونے بہت مہرنے ہیں کیوں جی یہ باشا پانکے میں کیسے لگ رہے ہیں انتہائی فضول کی دیا دیا انتہائی فضول بولا تے نہیں ہو گیا انی دیا واہ 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 ساڑے نصیبہ تھی شدرے دیا ملکہ ہی رہنگی ہے ویسے اس ملکہ کا مزار ہے بھی شادرہ میں یہ ہوتے چرس بیشتی ہے موہ دے دکھے گا راز کھڑنا نہیں پھلی نہیں دی اچھا یہ بتا اچھا یہ ہے اپنی طرف سے تم نے بہت بکواس جس طرح کہ تم بکواس ہو موہ دے دیا کیسا احمق ہے بندر کڑکی سے نہیں پکڑا جاتا کہہ لو میں صرف پتا کرنا ہے کہ بندر پھڑے آج میں جانتا ہے تیرا بیڑا گر کوئی نہیں تیرا کاخلہ روانی میں چوتھی واری تو نہیں موڑی بچھے رو اچھا گل سنو اے دسو گلہ اپنی جگہ رہیاں در باہر بھی رہاں در بھڑی دو کیوے میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ بتا چکا ہوں پہلے کہ وہ ایک برتن ہوتا ہے جس کا بہت تنگ گلہ ہوتا ہے اس کے اندر چنے ڈال دیے جاتے ہیں دانے اچھا جی اور بندر بیچارہ ہاتھ ڈال کر جب چنے نکالنے لگتا ہے تو مٹھی بند ہو جاتی ہے ہاتھ اس کا پس جاتا ہے کیونکہ برتن بندہ ہوتا ہے یہ بندر برتن ہی چکل ہے جی دفعہ وہ بندر ہے شہزادہ نہیں ہے کہ آپ کا تلہ پکارا سی تو نہیں ہے اے محروب پڑی پڑی لکھی کہا تو نے ہاں جی پڑی لکھی اور اس کی بد نصیبی میں دیکھ رہا ہوں ہاں جی کہ بیچاری کہاں پہنچ گئی اچھے خاص سے بہت معقول آدمی کی بی بی ہوا کرتی تھی سر محروب تو بہت اچھے شارع بھی تھی اور اس کے مزار پہ اسی کا نحاج شاندار مطلع لکھا ہوتا ہے ارشاد ارشاد برمزار ما غریبان نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے اے شیر ہیں اے شیر نہیں گا اے کوئی پتا ہے گا کسجے مڑ کے کھبے ٹوچے ہیں اوست ہوگی ایک ترچت بھی تیرا کام لگا بینی بھی تیرا بیلہ درکی ہو نہیں آرطاب صاحب یہ بہن و نصا کس کی بھی گی تھی بایڈرام نبیہ ساڑھی عورتہ تھی نظر رکھت یہ بھی کسی کی عورت تھی بے شرم یہ فرید خان ایک بہت امدہ آدمی تھا یہ اس کی بیوی تھی اسے شیر افگن کا خطاب دیا جس نے شیر مارا تھا بہت بہادر جری انسان تھا اس کو قتل کروایا گیا کس نے مبینہ طور پر کس نے میں کس نے کوئی ٹونتا تھا کس نے مارسا تھا کمال نہیں کر لیا ہے کیوں گیا تو بس پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لی محرن نسا اس کا نام تھا نور جہاں نور جہاں کا خطاب اس سے دیا گیا جب یہ ملکہ بہت چاچا بہرم ہاں جی دلہ رام نو بھاجرہ پو ہے کی نہیں میں دلہ رام تو بمار ہے پہلے میں بڑیاں شالہ مار دی رہی ہے میں شالہ دی رہی ہے میں شالہ دی رہی ہے اس کا طلب اس کس قدر بھائی ہے ارے اس لے بھائی دلہ رام ہے میں گل کر رہے ہیں سب مہروزی ایسی شاندار ہے تو سی کوئی دیکھو دی اچھا ہم دربار نہیں لگ رہے ہیں اچھا کلتر تو در تالی بھائی ہے ملکہ یالیہ جی خانے خانہ ہاں دیکھو پہلی مرتبہ کو پڑی لکھی خاتون اس دربار میں آئی ہے کیوں؟ اس نے خانے خانہ کہا ہے تیس آنوی تا تسوچنا مطلب کی ہے خان ایک ٹائٹل ہے ٹائٹل آف گریس اینڈ ریسپیکٹ تو خانے خانہ یعنی خانوں کا خان اس لیے رو میربانی ملکہ یالیہ اے بطریہ میرا اے تاڑی ہونا نہیں چاچی یہ جا جو اس پہلے فاضلہ ہوگی تا کی کر رہے ہو سارے انہوں کر دیاں گا لاندھا سندے اچھا دلہ رہا ہم انہوں آئی پتہ لگے تریسے انہی طاقت ہے اے نا دن مزارت سے تسوچی گئے ہوگا تھی جی وہ مزار انفیکٹ تمہارا ہے جانگیر کا مزار ہے جس کے پہلوں میں اس کی بھی قبر ہے اور پورے دنیا کا نشائی جہاز وہاں پہ بیٹھا نشا کر رہا ہوں اور کوئلوں کے ساتھ وہاں پہ باتیں دیواروں پہ لکھی ہوں اے بھی شروع تو نا درباری لیٹری نا جا گندی انگلہ لکھ داؤندہ ساں بہت پڑھی نہیں کیا جناب انڈیا جا فرنچ واہ نے نہیں انٹری ڈیوز کی تھی کیوں میرا فرنچ بول لینی ہے تخیبیاں وہاں بہت اللہ اے صرف میں نے میسیو دی سمجھ آئی ہے یہاں انڈیا تو جواب دیو بہت مزار ایجی اچھا میری گال سلو ایتھے گلتی ہوت ٹور پہ ہی ہے صرف ساڑھا چیزہ لہرین دو بے اے صرف جنہ دے خامدنو انہیں نے مروہ آئے سے اے صرف پہ دے رہی ہے اے صرف پہ دے رہی ہے تختیبیاں ترا خان نہیں گھرا ہوں بنسکار میکسی میکسی دینہ رام کیسا لگا در باہر دے ماہلا لیکن اوگ اتھے الباہ جہو ordered لگاواں دا سی انہوں نے رابطہ کوئی نہیں کیتا کیتا ہے کل فون میں نو میں کہ ہور چھوپو میرے کوئی خواہش ہے تو بتاو اللہ کرے تمہارے دربار پہ انگریزوں کا قبضہ ہو جائے ایسٹ انڈیا کمپنی تمہیں لے ڈوبے اے نے جگت کی تھی اس نے تاریخ بتائی ہے اور دیکھ لینا انقریب ایسا ہونے والا ہے اور کے دیکھنے چاہتے ہیں بتاو آپ کی شکل نہیں بس دیکھنا چاہتی میں روزی شکل میری نانی میں ملتی خوبصورت تھی جو دا بھائی کی والدہ وہ بھی دیکھئی ہے تسی تصاویر ہیں ان کی پینٹنگز ہیں ساٹھی سے نانی بھی بڑی تغیریز نہیں تھی چیتہ مار کے انتے لات راکے فوٹو کھشانتی نہیں سینج کر کے چلے چیتہ کہہ رہے ہیں لی دیلے رام تینوں کا دی شکار دے شوک ہے تو دیلے رام نو خریجی لے دیلے رام ٹوٹو گئی جے آئے میری پسلی ٹوٹو گئی جے دیلے رام ٹوٹو گئی جے میری جی ان سب قریب گربہ میں ہیرے جواراز بانٹے جائیں کیتہو اب بے دا خانہ خراب ہوئے چلوں تا کہہ اس پھٹے دا خراب ہی میں نو پہ رہے ہیں جہنو میں تھاگیاں میں بیٹھ جاؤں بیٹھ جاں تیرا بتیت جائیے بیٹھ جاں او باشاہ او باشاہ او میں گئے کمیشن تے بڑھ دے رہنگے اے دو بڑیاں گلاں او جرے میرے تھوڑے دے بڑھ دے رہو تو منو دےو اے تو ہنو ہنگر کی نے مرائیاں اے دا انہا دیا جوتی ہے چھڑے پنامہ لئیگ نو کی پہوش اے دل را ہم چھک کر دا چھک کرئے دے بڑھ چلری اے میں نو یہ پیان نہیں لاؤ میرے پیہ جرے بڑھ دے بڑھ دے مڈے مدو دے او تمیز نہیں تے بادشاہ ہے بادشاہ نے خریکت کے دے ہونا میں بادشاہ نے بیٹھ ہونا بادشاہ چیک اپ کران پہ لائد کیا ہے موسیقی 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 موسیقم اپنا قبلہ درست کیجئے اس کا مطلب ہے آپ اپنی سمت درست کیجئے سارا سمت کیوں دار جس کو آپ سمت کہتے ہیں سمت سمت وہ سمت ہے شمال جنوب مشرق مغرب یہ چار قبلے ہیں یہ چار سمتیں ہیں یہ چار درست ہیں کعبہ شریف قبلہ نہیں ہے وہ خالصتا نماز کے پرسپیکٹیو میں استعمال ہوتا ہے آپ نماز پڑھنے لگیں قبلہ کیا ہے قبلہ کس طرف ہے دریکشن کس طرف ہے دریکشن آف وٹ دریکشن نوٹ آف قبلہ بہت دریکشن آف کعبہ شریف بیسے سر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسی طرح نیوز نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت یہ نیوز بن گیا اچھے ہندی میں بھی ساؤت ایسٹ ویسٹ اور نورت کو یکجہ کر کے آپ سما چار کہتے ہیں وہاں یعنی چاروں سمتیں پھر ایک ترکیب ہے اردو بازار اب اس کا مطلب میں چاہتا ہوں کہ آڈینس میں سے کسی کو معلوم ہو آپ کو تو خیر کیا بتاؤ کیوں میں پتہ ہے سر ہاں جی کیا یہ تھا کتابہ مل دیا نے انہوں نے اردو بازار کے اندھے نے چلے مان دیا کتابہ مل دیا تو ان کا اردو کے ساتھ کیا تعلق ہے اردو دیا کتابہ مل دیا تو جو انگریزی میں ہیں جو فارسی میں عربی میں فرنچ میں وہ بھی وہاں بکتی ہیں سر ہوتے تھوڑیاں جی ہیں بہت ہی ہیں تو اردو دیا ہی ہوں دیا نے تو اس لئے اسے اردو بازار کے تو سر تو اسے ہاں سے جگل پاتی ہے سر اس کا اصل مطلب کیا ہے اردو یہ ترکی لفظ ہے اردو اور جب ٹرکس لکھتے ہیں تو یہ او سے لکھتے ہیں ہم تو یوں سے اردو لکھتے ہیں وہ او سے اردو اردو اچھا ترکی نے کافی کوئی سپوٹھا کیتا ہے اردو کا مطلب ہے لشکر تو ستروی سدی اسوی کے دوران شاہ جہان کا دور تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ مغل فوج میں لا تداب لینگویجز بولنے والے میں شمار کلچرز کے لوگ ایرمز بھی تھے ٹرکس بھی تھے منگولز بھی تھے پتھانز تھے پشتو سپیکنگ فارسی سپیکنگ پنجابی سپیکنگ سندھی بولنے والے عربی سو مچ سو پرچوگیز بھی موجود تھے تو اس دور میں لال کلے کے بلکل سامنے دو چار دکانے تھی جہاں فوجیوں کے ٹوٹے پھوٹے ساز و سامان کی مثلا تلوار خنجر زرہ بکتر وغیرہ ان کی مرمت ہوتی تھی سرے یہ گریب فوجی سان کے سامان ٹوٹا سی یہ ہماری بندوقیں جو ہیں وہ در جاگی شروع اندر سے فوجی کہا سی وہ میری تلوار تیز کرویا کرتے تھے شکار پر جانے سے پہلے یا لڑائی پر جانے سے پہلے آپ اپنی گنز ان کی آلنگ نہیں کرتے انہیں تیار نہیں کرتے اور اگر کوئی پرابلم ہے چھوٹا موٹا تو اس کو رپیر کرتے سارے شاہ جاندہ ہی فوجی ہے انہیں تلوار بیج کے بانس لہ لے کیا کرتے ہیں آج گریب کٹر کرتے ہیں ایسے جنہ حملہ کرتے ہیں لانکہ بانس کرتے ہیں سارے شاہ جاندہ بڑا کابل فوجی سے دشمنے دیکھو لے بڑا دردہ سی سار جو تو جانگ ہندی سی نا اے فسیل تے چڑھ کر دشمنہ دے کورا سوڑتا سارے او تلوارہ چڑھ کر انجین کرتے ہیں سار توسی اردو بزار دا سرے سارے میں بتا رہا تھے اس نے بیچ میں شروع کر دی یہ فضول کر اے جانگ چھو بھی دیاری لاندہ سی سارے دشمن فوجی نے بہادر بڑھ کے بگاؤں اچھا جی تو یہ بازار اردو بازار مشہور ہو گیا پھر چونکہ جامعہ مسجد دلی بھی قریب ہی تھی اس کے سامنے بعض لوگوں نے دینی کتب لگانا شروع کر دی مزہ ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا کہ یہ بازار پھر بڑا وارونک نظر آنے لگا تو اس کو چونکہ اردو بازار پہلی اردو بازار مشہور تھا لوگوں نے سوچنے شروع کر دی ہے کہ وہ بازار جہاں کتابیں بکتی ہوں یہ بھی اردو بازار ہی ہوتا ہے یہاں کلہ لاہور اس کے سامنے بھی بلکل اسی طرح زرابکتر بندوقیں اسلحہ خنجر تلواریں تیر یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھے اس کے کاریگر موجود تھے تو اسی بازار کی ایکسٹینشن تھی تھوڑا سا آگے لوگوں نے کتابیں بھی لگانی شروع کر دی اب سوال یہ کہ وہ بازار کدھر گئے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگِ آزادی تھی جس کو ہم انگریز بیوٹنی کہتے ہیں غدر کہتے ہیں اور ہم اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں جس میں ظاہر ہے ہم ہار گئے انگریز ہاوی ہو گیا اس نے کیا کیا کہ یہ اردو بازار یکسر بند کر دی صرف کتابوں کی دکانیں موجود ہیں تو کتابیں آج بھی بکتی ہیں نام اردو بازار ہے دلی میں بھی اور لاہور میں بھی سرے جڑیے کلے دے سامنے دکانا سن شاہ جانا انہوں نے کرایا بھی لیا ہی جو ٹیکس لیتے تھے حکمران شہنشاہ وہ اترہ کا بھتہ ہی تھا کرایا بھی سامنے لو برطرین دور تھا وہ ٹیکس کے حوالے سے یہ تو ہاتھ ہلانے کا ٹیکس لیا کرتے ہیں لوگیوں تھے عام طور تھے نا ٹنڈے ہو کے پھر دے سن کہتے ہیں ہاتھ لیا ہے تو ٹیکس پہنے گا یار ہاتھ ہلانا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھانا اب بندے کھانا کیسے کھائیں گے یہ ہی میں سوچ رہا ہے ہاتھ ہلانا محاورتاً استعمال ہوتا تھا جو اپنی فوج چھوٹی موٹی آرمی مینٹین کرتا وہ پیریڈ کرواتا تھا یہ جیز تو جس کے ہاں پیریڈ ہوتی تھی جس کے ہاں دستے اپنے ذاتی ہوتے تھے وہ پر کیپٹا ٹیکس دیا کرتا تھا ایک طریقی لائسنس فی ہوتی تھی آپ اب بھی اسلحہ رکھتے ہیں پی بی ہوتا ہے اور دوسرا اصلہ ہوتا ہے سر پی بی کیوں بھائے پی بی ہوتا ہے پروہیبیٹڈ بورٹ یہ جیسے ایک اے فورٹی سیون ہے ایک اے فورٹی سیون پتا کونسی کونسی سر کلیشنکوف سر کلیشنکوف کیسی گانے یہ بہت عالی گان ہے اپنی کیٹیگری اپنی پرائس کے حساب سے دنیا کی بیسٹ گان ہے تو سر آپ کے خیال میں یہ بیسٹ ہے اس سے بھی اچھی میں سمجھتا ہوں وہ ہے کلیشنکوف وہ اس سے مہنگی ہے لیکن وہ نئی امپورٹ آپ کر سکتے ہیں بلگاریا سے جنہیں تھے لیکن کولا لگاؤں نا سر وہ تو ہر ایک کو لگاؤں ترکلے کے ایسی شاہ جہاں تھے فوجی بیٹھے وہ جسے تم کولا کہہ رہے ہو بعض گنز کا کولا گنز سے زیادہ مہنگا ہے اینے گن لیا ہے تو کولا لالے آسی ہوتی جی مگر لائے آفتاب روسی پسٹل بھی بڑے مشہور ہیں وہ نا دنوں گوڑی باہت دے رہی ہے جو بڑا رہے ہیں آفتاب آفتاب صاحب کہے ہیں انہوں مجھے آفتاب کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے رضا صاحب تو ہمارے محترم دوست ہیں آفتاب صاحب ہے مجھے مندل رہے گا جالیں داوڑی آس بہت پیارے دوست ہیں ہمارے ہاں جی روسی بڑا مشہور ہے میکاروف میکاروف بہت شاندار پسٹل لیکن یہ پرانی چیزیں میرے دادا نے بڑی جنگیں لڑے ہوئی ہیں سر میرے دادا سکندر یونانی کے ساتھ لڑے تھے سر دادا نہیں ہو دادی سی اور وہ سکندر نانی ہو دے کوڑے نہ لڑے سی سر یہ اسلام اسلام ہر لیے کچھ بھی نہیں ہے میں تو پہدا جنگل نے ہوا تھا جی ہاں جی ایجلا ہیروشی میں نے بامپ بھی سے دے گیا وہ تو اسے بیٹھا بامپ ٹھیک ہے اٹھ کے گھنے اکیا بچ سمیزی ہے اٹھ کے بامپ بے نو بامپ سمجھ رہا سا اوہی نو پچھنٹے ایسی گال سون چلے یا تو ہوئے کہ میں بلکہ ہمیں بہت کے انہوں نے کننا چونگلہ لڑی اتنی سیریز بات ہو رہی تھی آپ کس کومیڈی میں پڑھ دے ہیں وہ ہے کونے ہیں اوڑیاں کڑیاں تقریر دے درانے تینہاری پکی کھا دی ہیں ساہی بے سہدھے در دھوڑی پکی ہے اور درانے تقریر چار پنچہاری نے پاہی تھی باز بھی نکل دی ہے سر آپ شیر سنائے چھوڑے انہیں اچھا جی شیر ہے آج اقبال ساجد کا بڑا مشہور مطلع پاکستان کے ساتھ جو ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے سیاستدان ہمارے افسر کھلوار کرتے ہیں اس پر ایک بڑا برمحل شیر انہوں نے کہہ رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھنچال بنیاد فسیل و در میں رہتے ہیں جہاں بھنچال بنیاد فسیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں بلکم بیک خودی نظر آپ جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم بالی کا بددو سے آر ڈی برمن کی نہایت شاندار کمپوزیشن گایا عمید کمار نے پیش کرنے جا رہے ہیں جویل جنید اور ساتھ دیں گی میسیز جویل جنید جی موسیقی 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 یہ رہنا اور تم بڑے اچھے لگتے ہیں یہ دھرتی یہ ندیا یہ رہنا اور تم اچھے لگتے ہیں سچ پوچھو تو من کو جھوٹے لگتے ہیں یہ سارے ہم تم کتنے پاس کتنے دور ہیں چاند سے تارے سچ پوچھو تو من کو جھوٹے لگتے ہیں یہ سارے مگر سچے لگتے ہیں یہ دھرتی یہ ندیا یہ رہنا اور تم موسیقی 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 مردی اچھی لگتے ہیں برایو 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 جی خبہ ہے کہ فیصلہ باد میں فون پر اے ایس آئی کو دھمکیاں دینے والا ملزم ذہنی مریض نکلا ساری ایک نیا رجحانہ جس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن حکومت کی اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے حکومت کی اور بہت ساری انتہائی فوری معاملات کی طرف توجہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ میگا پروجیکٹس نہیں ہیں لیکن حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سولہ فیصد لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک علمناک بات لرزہ خیز بات یہ ہے کہ بیس کروڑ آبادی کے لیے صرف اور صرف پانچ ہسپیٹلز ہیں یعنی اندازہ کیجئے کہ پانچ لاکھ افراد کے لیے صرف ایک ماہر نفسیات ہے پورے پاکستان کے اندر صرف چار سو افراد ایسے ہیں جو ماہری نفسیات ہیں ان میں اتائی بھی شامل ہیں اور اکثریہ سر انہی کی ہے اس کے باوجود اس قدر ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھئے گا جس تیزی کے ساتھ رجحانات چینج ہو رہے ہیں سوشل فیبرک آپ کا نئے طرح سے ڈیولپ کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں پرانی اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں ریٹ ریس فور منی اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ فگر الارمنگ حد سے بھی تجابز کر جائے گا سر یہ بھی کلمی ہے کہ باچھرے میں کوئی اپنے آپ کو ذہنی مریض ماننے کو تیاری نہیں ہوتا یہ کہیں نہیں میں سے ہمارے ہاتھ تو خیر اس کو کوئی بہت بڑی آحانت سمجھ جاتی ہے کوئی بہت بڑی بہعزتی سمجھ جاتی ہے کہ آپ ذہنی مریض بھئی بڑے بڑے دانشور ذہنی مریض ہو سکتے ہیں بڑے پارسا اور پہنچے ہوئے بزرگ ذہنی آرزے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ انسان ہے انسان ایک مشین ہے وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خرابی پرمنٹ ہے پھر ایک خرابی یہ ہے کہ ہم انہیں پاگل کہہ کہہ کہ بالکل ہی کنڈم کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو امپروومنٹ کا تھوڑا بہت کوئی امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائے یہ دہ بدلہ پہ پاگل تیزی نہ بہت رہے ہیں ہاں جی بڑھ رہے ہیں اور تم بھی ان میں شامل ہو بہت اچھے میں اتنے ہی یہ جناب انہیں ایک گل دی سمجھ نہیں ہے سارے سارے پاگل سارے باستے رہے ہیں اچھے میں نے یہ دی گل دی سمجھ نہیں یہ دی اشارے ہی دی سمجھ ہوں دی یہاں پہ ایک اور نہیں ہوتا تھا ایسے چھو وہ تمہارا وہ جڑے پت لے جائے اور ڈیسمیس ہو گئنے جناب مہتر لوگ نے انہیں انہیں دے آ سارے میں نے ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کہ جنہیں مجھے میں میں پھاڑ کے لانے میری ترقی نہیں ہوں دی تو انہیں کو چھ رہے ہیں دسو میں یہاں بیٹھو بے نکوب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب پولیس کو ہو کیا گیا ہے ایک سے ایک بڑھ کے آئیٹم تھانے میں بھرا ہوا ہے آپ ایک سینئر صحافی ہیں آپ مجھ سے بات کرنے کی بجائے یہاں پہلی سے بات کر رہے جاں تیرے سے تمہیں ہی سر رہی میں نے داستے ہیں میں نے ہی آیا کرنا ہے تھے اے ہو جی ایسے چھو نو مجرم پرپوز کر رہے ہیں دا will you marry me جا آپ ناکام کرو جا کے نیف صاحب ہاں جی نہ باہر چلے ہاں کو سگڑ چاہم گانی ہے لیا ہی جو دل کری اچھا سر تو اڈیس دیکھو ٹاڈری کوئی ملی لیا ہوا چاہ پہ خواس ہے انہ کو لیا ہے انہیف میری بات سنو جی چاہی صاحب ان لوگوں کو تم نے کیوں بکڑایا ہے اور سارے بڑے وڈے مجرم نے چھیکے چوٹ بول رہے ہیں بچے نو بھائلے ہیں بچے جو دریا ہے اے تھے نو بچہ لگ در ہے اے تھے نو بچہ لگ در ہوں کوئی نہیں اے نا وہ تے موٹا جائے بیٹھا ہو انہوں کہیں جا رہے ہیں انتر جا رہے ہیں کھانا خراب ہو بیتے ہیں یہ کیسا ایسا جو ہے جو انتر جانا کہتا ہے اپنا فرنگیہ عزیز صاحب اکثر لوگ کی استعمال کر دینے ہیں انترہ یہ انترہ کیوں سے ہے یہ ترکی لفظ ہے اترہ اترہ اس کو انترہ کہتے ہیں اترہ کا مطلب ہے درمیانہ درمیانہ اس کو کہتے ہیں جو عام طور پر خاجہ سرا ہوتا ہے جس کی نسل آگے نہ بڑھ سکتی ہو اسے اترہ کہتے ہیں یعنی کہ اترہ خس رہا ہے نہیں کہا رہا ہے نا کسی جب آپ رمی کے لیے جاتے ہیں تو تین طرح کے شیطان ایک بڑا شیطان ایک چھوٹا شیطان ایک درمیان میں لکھا ہے اترہ سیطان کہ وہ درمیانہ ہے آؤ گھلو دے بھی انجل دے چل دے بھو جا کر کے بعد بھوٹے جی ساتھ نکل لیا بھار نکل لیا میں لیا کے ہمنا جناب پانا خراب ہو جائے بھار آئے اس نے کیا کیا بھئی او بیٹا اکے لاکے آکے ادرہ پرس اکے لاکے اکے لاکے اکے لاکے اے کو تیرے پیوزہ تھانا نہیں ہے گا سر بڑا اے کادی چھوٹا ہے مجرم بہتا ہے اے جسے مارا ہے تم نے وہ سپاہی ہے بیچارا اصل مجرم ہو اے جنو بھئی ہے اچھا جی یہ جو لڑکا ہے یہ کون ہے یہ آدم سر ہسی ساری ترشیج کیتی ہے اے مجرم بھی کا اچھا اے تھوڑا جنو ہلے ہیں لائٹ جائے نا اور اپنے آپ نے سیاستدان کہندہ ہے اچھا جی آپ نے کیا کیا ہے سر میں ایک سیاستدان آ ادر بے ادر بے اے مرپے کیوں تو اچھا سیاستدان ہے جی جی ٹیڑے لاکے میں کھڑا ہے اسی میں جی اپنا فیصلہ بات رانہ سراولہ نے ہاں انہیں جان دے نا جان دے رانہ صاحب اے جنو دے تھکی بتکرگم ہوئے آفتاب صاحب میں نے یہ گازت ہے سو یہ تھانا یہ مینٹل اسپتال ہے بس یہ مینٹل اسپتال ہی سمجھا اچھا جی اول آپ میں ایک اور بندہ بھی کھڑا یہ کون ہے یہ جنو پہ جوک راندہ ہے نیفتہ ہے ساری فیٹنگ پوٹھی ہوئی ہے آوڈیو سکتہ ہی جوہ کرا سکتی ترسوشی کیوں بھی کیا نام ہے تمہارا ہنیف جی بہت ہے اور جوہ کرا تے ہو تو نہیں جی نہیں میں کدھی نہیں کرا اے جوہ کرا ہی نہیں سکتا جناب وہ کیوں ایک اکھ نہ جوہ ہوں دے ہی نہیں اے جیتکے پیسے چکتے بجھے جتیاں چکنے اچھا جی یہ کون ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو کیوں پکڑ کر لائے سارے مجھ نے مگا ہے میں کھڑ کر لائے میں ہوں میں اس طرح بیٹھا ہوں سارے کہ اسے ایک جنادے ٹک کیوں نہیں بہتھے میں نے وہی دست دیوں اور سارے رات دے ایک مجھے اس تاکی کام میں گلیوں ملے جھ پھرنا تم پتہ یہ مجرم نہیں ہے لوگ اچھا انہیں ٹھیک نہیں ہونا تو اسے کورسی ہوتھے لائے ہو تو پیری یہ ادھر دیکھتے لگے گا تیار دوسرک دیا کہوں نے بمارکو کر جیڑا پیچھے بیٹھا ہے وہ اپنی فوتگی دیکھا پر لائے پریا اچھا بے اچھا جی یہ کون صاحب ہے اچھا جی اچھا جی اکھبار کیوں پڑھ دینا دے ہو اچھا جی آپ ملکی حلات واستے ہوڑ کی اچھا جی کول انمیسمنٹ سے دب اکھباری یہ دچی چامل پر آلیندہ ہے یہی پڑھ لیندہ اے نو کتا پر ایک ہی گھبار کے کرتے دے اچھا جی بٹے ہوگی کی بڑھوں گے دب بہن ہوئی اسی دیے سوال کر سکتے ہیں میرے اپنا نیوے میرے کو کوئی سوال ہے ہی نہیں اچھا بھی سیریس کھا لے اینا داس ایک آؤں نے یہ واقعی پاکا لے سارے کانسلرے پہلی بڑھ ہی جیتے آئے اچھا تے چھ مینے تو کانسلرے ہی ہاتھ سیجے لائکے لگا پہرتا پیسے سارے گان درسو سارے سار سوگے ہو سارے پچھنا ہے کہ کانسلرہ تو بنے گا کی بچار ہے لہا اے نیوے نے کسے کوڑی کو نو چپیڑا کھانی ہے سارے پچھنا ہے یہاں کیا پوچھ رہے ہو کیا یہ کانسلر بنے نے بچار ہے یہ میں بچی بنے گا پہلے تھوڑی سی ڈیریکشن چینج کرو اپنی تم جہاں کھڑے ہونا اس وقت ہاں جی اپنے لفٹ مڑو لفٹ ہاں اور مڑو اور میں کوئی توڑا باندر نہیں ہے گا اور مڑو ساپ کو سلام کرو سر میں کانسلرہ ہوں دے بھارش پوچھ رہا ہاں ہاں کی دے تو بیٹھے ہوگے تسو انہوں نے بچارے میں کی بنے گا اسلام علیکم جی چل بیٹھو تو ہر جتھے بھی ہونا اخبار پردہ رہنا ہے پڑھاؤ ہائے میں مارگی پہ دنوں انہوں نے کچھ کیا تھا نہیں نہیں جس طرح ماریا ہیا گیا تو کچھ بھی نہیں آپ کون جی میں نے نہیں تسی جان دے اے دی وڈی پہنے اور اے بھی پاگلے تسی میں نو نی جان دے میمی مہتے جان دا یہ نہیں جان دے نہیں ہم آپ کو نی جان دے آپ کو میں نے پورا علاقہ جان دا میں پشان دا سہی بڑی مشہورہ رہتے ہیں بڑے پرچے نے جی دارہتا ہی پرچے ہوں دے نے اچھا بیٹھ کے بات کریں کھا مسلہ ہے آپ کو تسی واقعی میں نو نی پشان دے نہیں بیبی نہیں پشان دے کیوں گیا تے نوں یہ سارے میں نو جان دے نے اے تھے کوئی ڈن میں ہوتا سا رہا ہوتا سی ہاں جی بچے ایک بچے چھوڑا موٹا تھا سرے اینا موٹا تو دن دی ٹیم ہوتا سی رات نو زیادہ ہوتا سی موٹیا تھانے نہیں ریا اور پوچھ سا ہی نہیں رہیا کی تھانے لیا رونکان دیا سر کتھ ہے موٹا تھے کتھ ہے ٹیرہ اینا بچے یا میں نہیں بیکھنے تم اور ذات ہیں اے اور اس رپورٹ در جو قرآن نہیں آئی ہے صرف ٹیرہ تم چھیڑن آئی ہے سر انہوں نے چپیٹ ماری تو انہوں نے جوڑا خراب ہو گئے تو انہوں نے کہا میں آسے ہیں انہوں نے جوڑا میں لگ رہے ہیں کوئی میڈم جی کیوں میں آئے ہو ہاہے سادہ مریض ہے کہ یہ ستا لو دوڑے آئے ہیں ہاہے تھا نہیں دا ہوں یہ مریض ہے اور کیوں میں انہوں نے شاک تیرے تفہل اسی اے جوڑا تو پھڑ کے لئے ہیں نا سیاستدانوں تو بارے کینڈی پاگلے اچھا یہ مریض ہے اس کا پرابلم کیا ہے پرابلم ہی کو بہتا اندھا ساپ پنامہ لیک ہے میں نے پنامہ لیک چنایا ہے ٹی وی تے ہر پروگرم جی پنامہ لیک پنامہ لیک ہوں لگ پئے ہوں تب بچے ہمیں پنامہ لیک یاد ہو گئے بیسے ستا ڈاکی خیال ہے پنامہ لیک گال تھنڈی کی دھوئے گی ٹائم لگے گا اس پر اور کوئی شوہے نہ میں لگ دا میرے نواز شریف داک اٹھ پار لگی پنامہ لیک ہاں جی ٹھیک کہہ رہا ہے چارلز ڈیکن ساتھ سر اثر میں لگتا ہے کہ ٹیرے نے کسی پاگر خانے پر چھاپا مارا ہے اچھا میرے تھو ڈاک سٹنی ہے تیرے موہ تو بہلی میں میں داس دیا تینوں بینی ایفر ہاں جی موٹا کی طرح چلا گیا میری گالو دنا ہو جانی سی کیا رہی ہے تھا نہیں مطل ہو گیا ہوں موٹا مطل ہو گیا ہے ہاں جی کیتا کیسو انہیں کسی دا پراتھا اخواہ کر لے ہاں جی چلیے نا سی صبر کروے میں انہوں تے وے آئے جوڑا بابا یہاں بھی پاہو گیا یہ تیرے کو ٹھیک نہیں ہونا ہائے ہائے میں تھے کے نیاں کو ملک قوم دی خدمت کرنا ہوں خالا جی یہ بیسے بابے ٹھیک کرنا دے ہو لاؤ میرا نانا نہیں ٹھیک ہونڈے ہو ہائے میں تھے سادہ جائیں اے تسی میرے پین پر آؤ یہ تھی موٹا کھلوتا ہوں دا جی یہ تھی تیرا کھلوتا ہوں دا جی یہ تھی یہ تب یہ چلے بوٹے باجی کو لے مازی مان میں کہا پچاچا جی تو سی کس کیس چندرہ لے ہو اچھا حالی بولو بدمائے چھے بولا نہیں تمہاٹی زمانت کرا دیا اوہ ساٹی زمانت کرا لائے یہ جمعہ ہی نہیں اچھے میں انہوں پڑیا نہیں گیا یہ آپ میری کٹی چھے بیٹھا ہے اچھے تو میں ان کٹی پٹھا ہے اس لیے بڑھتا ہماری جارسی ہے ہاں لائے چلے ہاں لائے چلے نہیں فوڈے ترلے نو بغاوط سوی رہی اسی تکیرے کیسے اندر آئے ہو وہ ساں ڈے دے پہمٹی کیسے ہیں انہیں ککڑی دا کیس ہوئی ہے انہیں ملے دی موٹرا بھی لائی ہے انہیں جھتی چکن دا کیس ہوئی ہے اور جھتی کھان دا کیس ہوئی ہے کیوں بھی ٹھیک کہہ رہی ہے وہ ساں ڈے دے کو کھو آس کا رہے یا اللہ یا اللہ یا میرے ماں میں جب ریگ لے لی دی تو دی اسی جان لے دو تین از رات آج کے شو کا وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناستر موسیقی